سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو سرکاری زمین ہے یا گاسترائی لینڈ ہے جو اس وقت ایوکشن کا ڈیبیٹ بنا ہوا ہے اس کے لئے گورنمنٹ ایسٹیٹس آفسر ہوتی ہے اور اس کی دیکھ رکھ سرکار کو خود کرنی ہوتی ہے کئی پہ ریونیو آفسرز کے پاس پاورس ہوتے ہیں اور کئی پہ ایڈمیسٹیٹو سیٹ اپ میں اور لوگ کے پاورس ہوتے ہیں پہلے اگر زمین کا اتنا بڑا خرد برد ہوا ہے اور زمین اس قدر اور اس لیول پہ انکروچ ہوئی ہے تو اس سرکار کی اپنی زمیواری بنتی ہے وقتاً فرقتاً جو لوگ اس کے زمیوار تھے ان کی غلطی ہے اور ان کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے اس میں کٹیگریز کچھ ایسی ہیں جو بہت ہی پہلے دو سال بیش سال تیس سال پہلے دو دو مارلے تین تین مارلے پہ لوگ ہیں لینڈیس لوگ ہیں ان کے لئے ویسے بھی پرویجن رہتا ہے جیپٹی کمیشنرز کے پاس لینڈیس لوگ کو لینڈ الارڈ کرنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتی ہے اس چلکلان کے موسم میں ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانا اور دیمالش کرنا جبکہ اس آرڈر میں گورنمنٹ کے پاس کوئی رہیبنٹیشن کا پروگرام نظر میں نہیں آ رہا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آن ہولڈ رکھے یہ سارا آرڈر اس کے بعد اس کو کٹیگریز کریں ہاں اگر جہاں پر بہت بڑی لیول کا خرد برد ہوا ہے کمرشل لینڈ ہے کسی سرسو والے نے کیا ہے کوئی بڑا ہی سکنڈل ہے اس کو گورنمنٹ دیکھ سکتی ہے جس کے گورنمنٹ کے پاس پاوس ہے لیکن اس وقت اس موسم میں سب کے سروں پر تلوار لٹکانا مجھے لگتا ہے یہ کوئی آندولنس آہا ہے جب گورنمنٹ کے پاس اپنے پاوس ہیں اس کو آندولنس آہ بنانے کی گورنمنٹ کو ضرورت نہیں ہے اس کو پبلک فرنڈلی بنایا جا سکتا ہے اور اس کو ٹھیک طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے پہلے بھی کہ اس میں رہیبلیٹیشن کا کوئی کلاز نہیں ہے سروں میں تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہوگی گورنمنٹ کو ایوکشن پروسیڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ان لوگوں کو جو وہاں سے ڈسٹرب ہوتے ہیں ڈیمالش ہوتے ہیں اور جن کے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے رہنے کا ان کے لئے رہیبلیٹیشن کا ایک پروگرم ہونا چاہیے